اداب مہدینہ ملک آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پیشے آج کے خبرنامہ بھارت کی مرکزی تفتیشی بیڈیو نئے لیفٹننٹ گوونر منو سینہ کی مشہ کے عہدے سے فراغ ہونے کے ایک ہفتے بعد بسیر احمد خان کے گھر پر شاپا مارا سرکاری ذریعہ کے حوالے سے نیوز اجنسی نے اطلاع دی ہے کہ نئے دلی سے سی بی آئی کے ایک ٹیم نے مقام پولیس کے حملہ بلبل باغ بگاٹ میں ایک ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر بشیر احمد خان کے گھر پر شاپا مارا شاپے جالی گن لائسنس ریکٹ کے سلسلے میں کیے جا رہے ہیں مارس 2020 سے لیکٹرین گورنر گریش چندر مرمو اور ان کے جانشین منوسینہ کی مشہ کے طور پر رہنے والے بسیر خان کو اس وقت راحت ملی جب سی بی آئی کے اعلی افسران مبینہ طور پر بھارت کی وزارت داخلہ کو اس کے گن لائسنس ریشک میں ان کے نام کے بارے میں انطلاع کرنے کی اطلاع دی اس کے بعد رپورٹ ایم ایچ اے نے بسیر خان کو مرشیر کے عہدے سے فراق کر دیا یہاں تک کہ حکومت کی جانب سے خان کو فراق کرنے کی حکوم میں ایم ایچ اے کا ذکر تھا ایک جونئر کمیشنڈ آفیسر اور سینہ کے چار جوانوں کے مارے جانے کے ایک دن بعد راجوری کے بھنگائی گاؤں میں ملیٹنس کے ساتھ ایک سمپرک ثابت کیا گیا تھا ادھکاریوں نے کہا کہ یہ علاقہ پونچ راجوری زلوں کی سیمر کے پاس شادرہ سے دور ہے جہاں پیر کو مڈبیڑ شروع ہوئی تھی جمعوں اسی ڈیفینس منسٹری کے پروقت تک کرنل دیویندر آنند نے بتایا ملیٹنس کے ساتھ سمپرک ثابت کر لیا گیا ہے دس اور گیارہ کے رات کو جمعوں کشمیر میں پونچ راجوری زلوں کی سیمر کے پاس شادرہ کے علاقے میں سینہ اور جمعوں کشمیر پولیس زوارہ ایک کاؤنٹر ابھیان شروع کیا گیا تھا آپریشن کے دوران ملیٹنس کو نیچے لائے گیا تھا سینہ کے جوانوں پر بھاری ماترہ میں گولیاں چلائے گئیں جس میں ایک جیسیو اور چار جوان کم بھی روپ سے گھائے لو گئے انہوں نے مارے گئے سینکوں کی پہچان نایق سبیدہ جسویندر سین، نایق مندیب سین اور سپاہی گرجن سین، سرات سین اور ویشاک ایج کے روپ میں کی بولیا کمیٹی اور ٹریڈرز فیڈریشن ہندوارہ کے راکے نے منگل کو منیسپل ٹاؤن میں بجلی کی مسلسل بندش پر پاور ڈیولپمنٹ دپارٹمنٹ کے خلاف مرشدر کے احتجاج کیا چیئرمنٹ مینسپل کمیٹی ہندوارہ اور احجاج احمد صوفی صدر ٹریڈرز فیڈریشن ہندوارہ مرکزی چوک پر جمع ہوئے بجلی پولیس نے بتایا کہ سینڈرل ریزرف پولیس فردوس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو مبینہ طور پر پیر کے روز ایک کانسٹیبل نے جلو مشرق دلی میں جھگڑے پر گولی مار دی ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ایشہ پاندے نے بتایا کہ پیر کی شام بطرہ اسپتال سے ایک ہیڈ کانسٹیبل وکیل سینڈگو سی آر پی ایف کمیر کیمپ میں ایک ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ایشہ پاندے نے بتایا کہ پیر کی شام بطرہ اسپتال سے ایک ہیڈ کانسٹیبل وکیل سینڈگو سی آر پی ایف کیمپ میں ایک کانسٹیبل نے گولی مارنے کے بارے میں معلومات موصل ہوئی شہاگن کے پڑوس میں امتیاز کی مرتیو کے خبر لگتے ہی گاؤں والے اس کے آواز پر جمع ہو گئے مہلین گھر کے برامدے پر اکھٹی ہو گئیں اور وہیں نردوشتہ کے نارے لگانے لگیں بندیپورہ کے گن جہانگیر میں پیر تڑکیہ شروع ہوئے ایک سینے ابھیان میں پولیس نے لشکر اطیبہ کے ایک ملیٹینٹ امتیاز احمد کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا امتیاز کے چچرے بھائی اشواق نے فون پر فری پریس کشمیر کو بتایا امتیاز نے دوشت تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ ایک ملزور کے روپ میں کام کرتا تھا پانچ اکٹوبر کو بندیپورہ کے شہاگن علاقے میں سندگت ملیٹینٹس نے سومو ڈرائیورز ایسیشن کے ادھیکس محمد شفی ارف سونو کی ہتھیار کر دی تھی پولیس کے انوصار اتوار کو بندیپورہ میں چار ملیٹینٹس ایسیشیٹس کو گرفتار کہا گیا تھا جو پولیس کے انوصار شفی کی ہتھیے کے پیچھے تھے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے آج لکشمی نگر کے رمیش فاق سے پاکستان ملیٹینٹ محمد اصرف کو گرفتار کیا اس کے پاس سے ایک ایکی فورٹی سیون ریفل ایک ایکسٹرہ میکزین اور سکسٹی راؤنز وہ انہیں ہتھیار ضبط کیے گئے آج کے نئے بس اتنا ہی اب دیجئے مجھے اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان